امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے پوچھنے لگا یا علی میں چاہتا ہوں غیب کا دروازہ میری طرف کھلے اور میری ساری دعائیں پوری ہو جائیں سارے مسائل ختم ہو جائیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے غیب کا دروازہ تمہاری طرف کھلے اور تمہاری ساری دعائیں فوراں پوری ہو جائیں تو زندگی میں دو چیزوں کو شامل کر دو وہ پوچھنے لگا یا علی کون سی چیزیں امام علیہ السلام نے فرمایا جب بھی نیند سے اٹھو تو اللہ کا شکر کر کے اٹھو مسکرہ کے دن کا آغاز کرو اور دوسرا جب بھی کسی انسان سے ملو چاہے وہ تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے اس سے مسکرہ کے بات کرو کیونکہ جو انسان اللہ کے لیے اس کی خلقت سے مسکرہ کے بات کرتا ہے اللہ کا شکر کر کے دن کا آغاز کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کو ایسے ہی مسکراتا رکھنا اس کی طرف میری رحمت برکت اور فیض کے وہ غیب کے دروازے کھول دو جس سے کبھی دکھ اس کے قریب نہ آئے اور یہ ایسے ہی زمین پہ مسکراتا چلتا پھرتا رہے ایسے ہی زمین پہ مسکراتا چلتا پھرتا رہے